بانگلہ دیش میں ہنسا اور ویروت پردشن کے سائے میں آج عام چناف کے لیے متدان ہوگا چناف کے لیے سرکشا کے بیاپک انتظام کیے گئے ہیں اور اس پیچ وپکشی دلوں نے 48 خنٹے کا ویروت پردشن شروع کر دیا ہے بانگلہ دیش چناف آئیوک کے مطابق لگ بگ 11 کروڑ 96 لاکھ پنجکرت متداتہ اپنے متعدکار کا استعمال کریں گے 42 ہزار سے زیادہ متدان کیندر بنائے گئے 25 راجنیتک دلوں کے 1500 سے زیادہ امیدوار اس چنافی میدان میں کھڑے ہیں 436 سوطنطر امیدوار چناف میں قسمت آسما رہے ہیں آٹھ جنوری کو یعنی آقل ہی اس میں نتیجے سامنے آئیں گے اور ساتھی قریب 14 پولنگ سینٹرز اور دو سکولوں میں آجینی بھی ہوئی ہیں مکہ وپکشی دل بانگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی چناف کا بحشکار کر رہی ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ مکہ وپکشی دل بین پی کے چناف بحشکار کرنے کے بعد شیخ خسینہ عام چناف جیت سکتی ہیں جیسے لے کر اب سوال بھی کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے شکروار کی رات کو دھاکا جا رہی ٹوینڈ میں آگ لگا دی گئی تھی جس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی تو چناف میں ہنسہ آگجنی کا یہ معاملہ سامنے ہیں آٹھ جنوری کی صبح ہے نتیجے آئیں گے بانگلہ دیش کی راج دھاکا میں اس وقت چار لوگوں کی موت ہو گئی جب بلوائیوں نے ایک چلتی ریل گاڑی میں آگ لگا دی ہنسہ کا معاملہ صاف دکھائی دے رہا ہے اور مطداتوں کو ہنسہ کا احساس ہے اگر یہ دوبارہ ہوئی تو ووٹروں کے مطدان کے اندروں میں آنے پر برا اثر پڑ سکتا ہے اور مجھے یہ ماننے میں کوئی ہچک نہیں ہے ہم نے اپنی طرف سے آٹھ لاکھ سرکشہ کرمی تینات کیے ہیں یہ سب ہتھیاروں سے لیس ہیں اور مطدان کے دوران ڈیوٹی پر رہیں گے ہنسہ اور چناؤ کے وپکشی بھائشکار کے باوجود بانگلہ دیش کے مکھے نیرواشن آیوکت کہتے ہیں کہ چناؤوں کی ویدتہ پر کوئی سوال نہیں ہے اس بار تھوڑا سا سنکٹ ہوگا کیونکہ ایک پرمکھ سیاسی سموہ کے نیدرتون نے مطدان کے اندر جانے سے منہ کیا ہے دوسرے سیاسی سموہوں نے کہا ہے کہ مطدان کے اندروں پر آ کر دکھاؤ کہ مطدان دینے آئے ہیں اگر بی این پی نے چناؤوں میں حصہ لیا ہوتا تو زیادہ پرتیس پردہ سماویشی اور اتصاب والا محول ہوتا سچائی تو یہی ہے بانگلہ دیش کی سڑکوں پر موکھے وپکشی دل بی این پی لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ چناؤں میں حصہ نہ لے ہنسہ اور آگزنی سے حالات اور بگڑ گئے ہیں پردان منتری شیخ حسینہ کے دوبارہ سطح میں آنے کے آثار ہیں اور سطح دھاری عوامی لیگ وپکش کو ہنسہ کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے بی این پی ان آروپوں سے انکار کر رہی ہے جب لوگ سو رہے تھے تب ریل کی ڈبو میں آگ لگائی گئی کل چناؤں کو دیکھتے ہوئے ہنسہ گیرو آتنگ فیلا رہے ہیں لوگوں کو جلانا کیا راج نیتی یا لوگتانتر کی بھاشا ہے بی این پی ایک سائشنوں اور ادار لوگتانتر دل ہے بی این پی نہ تو ہنسہ میں وشواس رکھتا ہے نہ ہی ہنسک دل ہے بانگلہ دیش کے باروی عام چناؤں شروع ہونے میں بس کچھ ہی گھنٹے بچے ہے لیکن پہلے ووٹ ڈالے جانے سے پہلے مکھیا وپکشی دل کے طرف سے بوائکوٹ کا اعلان اور کئی سارے ہنسک خٹنا ایک بہت بڑی چنتہ بن چکی ہے یہاں کے ادھکاریوں کا دھیان اس بط پر ہے کہ جیسے بانگلہ دیش اپنے نئے سانسدوں کو چننے جا رہے ہیں اس وقت جو ووٹر اپنا ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ سرکشت باہر آ کر اپنا ووٹ ڈال پائے تاکہ اس چناؤں کو لے کر اور کوئی پرشنچن نہ کھڑا ہو کیامرہ پرسن جی ڈی شانکر کے ساتھ ڈھاکا بانگلہ دیش سے سورب گپتہ ڈی ٹی وی انڈیا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمدھاتا ڈھاکا سے سورب گپتہ ہمارے ساتھ سیدھے جڑ چکے ہیں سورب سب سے پہلے کیونکہ اگر کسی چناؤں کے اندر بکھے ویپکشی دل ہی چناؤں سے بہشکار کر دے تو اس چناؤں کے پریناموں کو لے کر کے کیا ہی کہا جائے اس پر کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں ضرور اس پر بات ہو رہی ہے چناؤں کے ویدتہ کو لے کر بھی سوال اٹھائے ہے لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھئے جو پردان منتری یہاں ووٹ ڈالنے آئیں گے اور اس ووٹ ڈالنے کا جو پرکریہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے سبے کے آٹھ بجے یہاں پہ پردان منتری شیخ حسینہ ووٹ ڈالیں گے اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے کڑی انتظام اس بود پہ ضرور کیا گیا ہے کیونکہ صبح آٹھ بجتے ہی پردان منتری یہاں پہنچیں گے اور باغلہ دیش کے پردان منتری سے ایک حسینہ جو ستہ دھاری دل ہے وہ یہاں پہ ووٹ ڈالیں گے جو مکہ وپکشی دل ہے بانگلہ دیش نیشنلیس پارٹی ان کے طرف سے ووٹ کا بہشکار کا اعلان کیا گیا ہے اور وہ چناؤں میں حصہ نہیں لے رہے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی سرکشہ کے انتظام ہے اور لوگ یہاں پہ ووٹ ڈالنے بھی پہنچیں گے لیکن کتنے لوگ پہنچیں گے اس کو لے کر بھی سوال ہے اور یہ ضرور یہ سارے باتیں ہو رہے ہیں اور یہاں ہم اس وقت ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں لوگ ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ ضرور ووٹ کے پرکریا میں حصہ لینا چاہتے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا ہنسک گھٹنا بھی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سرکشہ کا قریب انتظام ہے جیسے بانگلدیش کے چیف الیکشن کمیشنر نے بتائے کہ قریب قریب آٹھ لاکھ سرکشہ کرمی کو تینات کیے گئے ہیں زمین پر اتارے گئے ہیں سب کے پاس ہتیار بھی ہے کہ اگر ایسی کوئی ستیتی بنے جس میں شانتی کے جو ماحول ہے اس کو بگڑنے کا کوشش کیا جائے تو اس وقت ضرور یہ کام پہ بھی آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ راستے بھی ابھی اس وقت بند کر دیا گیا ہے کیونکہ پردھان منتری شیخ حسینہ جو بانگلدیش کے پردھان منتری ہے وہ یہاں آ کے ووٹ ڈالنے والے ہیں اور یہی ستیتی ہے یہاں پہ آج ووٹنگ ڈے کیونکہ کچھ ہی منٹوں میں ووٹنگ شروع ہونے والے ہیں جو پہلے ووٹ اس بوت میں ڈالے جائیں گے وہ پردھان منتری دوارہ ڈالے جائیں گے یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ووٹنگ بوت کے سامنے کافی بھیڑ بھی ہے اور سرکشہ کرمیوں کا پریزنس بھی ہے بلکل اور یہاں جو ووٹنگ کی جو پرکریہ ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے لوگ کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ سورب اس پر جانکاری دینے کے لئے بہت شکریہ